موسیقی چھے تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ائر بیسس پر حملہ کیا سات تاریخ کو ہندوستان میں بدلہ لینے کے لئے ہمارے بیسوں پر حوائی اڈر پر حملہ کی ہم لوگ سورت نکلنے سے تقریب انہیں ایک گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم بیش اپنے کارپٹس میں بیٹھ جاتے ہیں تمام ذرہ بکتہ جیسی کہتے ہیں ہم پہن کر اور میں ابھی سورت کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا میں اپنے کارپٹس میں سٹیک کر کے سٹیک کہتے ہیں میں سو گیا اور پھر کسی پائلٹ کسی سائرن ہوئی کسی پائلٹ میں آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو نوک کیا تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے حضر سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی میں معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکھر لگانے لگی اور اسی دوران میرے خاندشمن کے جہاز اوپر اٹھ نیچے سے ان پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا اور تمام انٹی ایک کراپ گنز یعنی ایک عجیب منظر اور دہمیے قابل ہے کوئی سو گنز ہوتے ہیں ان کے پائیروٹ ٹیکنیکس ڈیفنٹ کلرڈ منشنز ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ نظر چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرہ کی طرف دونڈے لگے تو کچھ حرصے کیلئے روشنی بہت کم تھی یعنی صورت تولینی وقت جیسے کہتے ہیں یہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہمارے لئے وہی وقت تھا تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر تو پہنے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گیا زمین پہ لگ گیا جو کہ وہ مسائل لانچ ہونے کے بعد جواپ کرتا ہے اور پھر وہ سپیڈ ٹیک آف کرتا ہے بہرحال دوسرے یہ سرگودہ کے ہوایڈے کے اردگیر ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریباً سو فیٹ ہوتی ہیں تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے مسائل مارا اور مجھے پتہ بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاپٹ سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپٹ میں نہیں ہیں اور اس کے جہاز کے اردگیر آگ لگی ہوئی ہیں اور دوسرے بقیوں کے چار جہاز تھے وہ میں نظر نہیں آئے پھر نہیں میں نے تاقب کیا میں نے دریہ چناب کو عبور کر کے دہائے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی اور تھا ابھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لاسکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ کے دور سے مار گرا دی گئے ایک عجیب سی کیشت تھی سورج وقت تلو ہو رہا تھا اور ہم نے سورج ہمارے بیس مغرب میں تھا اور میں نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشمانی ہوتی ہے لوگوں سامنے آنے میں چونکہ ایک کسی ایک خاص فرد کو وہ فوج سے ہو یا فضائیہ سے ہو یا بہریہ سے ہو اسے چننیے آتا ہے اس میں ایک تقدیر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو پروجیکٹ ہیز فورس پروجیکٹ ہیز کنٹری آلسو یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے یعنی بسمتن ہمارے جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچاس کے قریب تھی اور دشمن کے پاس سالہ چار سو جہاز تھی کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں تین جہازوں ہم کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ دا اللہ کا شکر ادا کیا کاؤپکٹ میں کہ یہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زنیم پہ آئے تو ہمیں ایک نیو ڈے فر پاکستان اے فورس بکرز تمام اے فورس میں ہی تشویش تھی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم لڑیں گے مر اللہ فضل سے اس مارکے کے بعد جنگ کی کیفیت بدل گئی یعنی ہمارا حرف ہواباز ایک شیر بن گیا ہم لوگ نے جو کام کرنا تھا ہماری جنریشن وہ کر کے چلے گئے اب ایک نئی جنریشن جوش و البلہ ہو کہ آزادی کے لیے ملک کے عزت و ناموش کے لیے انہی پرانی روایاتوں کو پھر دہرائیں لاکھ فضل سے زبری سقین میں ہمارے آباد داد نے آٹھ سو سال تک حکومت کیے اور ہم یعنی اکثر چاہد ہم میں خباروں میں دیکھتا ہوں انٹلیکٹیو سب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسیمز ہم ہے کہ under the present circumstances I mean I would say this کہ one of the leading editors of a journal on 14th august wrote an article you see and it was so pessimistic I wanted to really meet her and say کہ I have no doubt in my mind that Pakistan's integrity is absolutely beyond doubt every nation in the third world faces similar problems which nation in the world doesn't face similar problems does India face similar problems کیا Egypt مصر کے ساتھ وہی problem نہیں ترکی کے ساتھ economic problems structural problems ایک روایتی سوسائٹی تہزید میں بنیالی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی عظیم قیادت قید عظم جیسی قیادت تو صدیم کی بات پیدا ہوتی موسیقی